اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میرا نام زیان اللہ عبدین ہے اور ایک بار پھر آپ کو میرے چینل پہ خوش آمدید اس بار ہم لے کے آئیں آپ کے لئے فرائزی مومنٹ فرائزی مومنٹ سی ایس ایز اور پی ایم ایس کے حوالے سے لیکچر ہے پاکستان افیرز اور انڈو پاکستان سیریز کا فرائزی مومنٹ کیسے اسٹارٹ ہوئی کس نے اسٹارٹ کی اور اس کے کیا مرحکات اسٹارٹ ہونے کے فرائزی مومنٹ کے وہ ساری چیزیں آج ہم دیکھیں گے اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا اس کے ایمس این اوبجیکٹیوز کیا تھے فرائزی مومنٹ کے اس سارے پہ آج ہم تھوڑا سا گوھر کریں گے انٹرڈکشن آف فرائزی مومنٹ تو فرائزی مومنٹ کا تھوڑا سا انٹرڈکشن دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے تھا فرائزی مومنٹ was started in east bengal in the first half of 19th century اب first half of 19th century تھا اس میں یہ سٹارٹ ہوا تھا غالباً 1830 میں یہ تقریباً سٹارٹ ہوا تھا فرائزی مومنٹ east bengal میں اس فقت the term فرائزی word is derived from first the term word فرائزی is derived from first meaning obligatory duties enjoined by Allah اب یہ جو فرائزی کا لفظ نکلا ہوا ہے وہ فرز سے نکلا ہوا ہے جس کی معنی ہے کہ اللہ کے حکم اللہ کے احکامات the founder of the movement was حاجی شریعت اللہ اب حاجی شریعت اللہ اس مومنٹ کے فاؤنڈر تھے جنہوں نے یہ فرائزی مومنٹ اسٹارٹ کی تھی the فرائزیز are those who aim at the enforcing the obligatory religious duties فرائزی وہ ہیں جو obligatory duties کو جو فرز کو enforce کریں ان لوگوں کو فرائزی کہا جاتا ہے حاجی شریعت اللہ انٹرپرٹیت the quran in a broader sense to include religious duties enjoined by quran as well as sunnah of the prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاجی شریعت اللہ نے تو جو ہے کہ انٹرپرٹیت ایسے کیا کہ quran کی اور sunnah کی جو یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو ہی ہم نے جو ہے کہ اپنی ڈیوٹی میں شامل کر کے انہیں use کرنا ہے انہیں اپنی لائف میں جو ہے کہ complete کرنا ہے he was the view that muslims should give up un-islamic customs یہ اس کی حال کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے کہ un-islamic customs کو چھوڑ دیں اب مسلمانوں کا اس وقت ڈاون فال بھی شروع ہو چکا تھا مسلمانوں کا جو ڈاون فال تھا وہ بھی شروع ہو چکا تھا اس ٹائم میں european جو ہے کہ culture slowly and gradually وہاں پہ upgrade کر رہا تھا subcontinent میں کافی مسلمان جو ہے کہ اپنے اس سے basic customs سے بھی ہٹ گئے تھے other traditions اسلام میں آ گئی تھی تو یہ ساری چیزیں جو ہے کہ مسلمانوں میں بہت سی پائی جا رہی تھی تو اس وجہ سے تھوڑا سا حاجی شریعت اللہ کو محسوس ہوا کہ کچھ فرائزی movement کی طرح کچھ چیز آ جائے کہ جس سے فرض کو کم سے کم بچایا جا سکے اور فرض پورا کیا جا سکے اللہ کا حاجی شریعت اللہ exponent of the movement اب حاجی شریعت اللہ جو تھے کہ وہ اس movement کو start کرنے والے تھے ان کے بارے میں تھوڑا سا ہم جانے کے حاجی شریعت اللہ کون تھے کہاں سے تھے کس فیملی کا بیک گراؤنڈ کسے تھے حاجی شریعت اللہ بارن in 1781 in فرید پور district in east bengal today part of bangladesh اب حاجی شریعت اللہ فرید پور میں district east bengal میں پیدا ہوئے جو مادر پور تھا اس وقت subdivision تھا فرید پور کا اس میں پیدا ہوئے تھے اور حاجی شریعت اللہ father was a former and his family was not very well اب ان کی family اتنی بہت very well نہیں تھی اتنی non نہیں تھی financially یا کسی بھی حوالے سے ان کے father ایک farmer تھے تو انہوں نے اپنی جو basic education تھی وہ جو ہے کہ اپنے ہی گاؤں سے حاصل کی تھی اور وہ تقریباً 18 سال کی عمر میں ہی انہوں نے travel کیا تھا سعودی عربیہ کیا ان 1799 ان 1799 he travelled to arabia on pilgrimage and stayed there for the next 19 years اب انیس یر وہاں پہ stay کیا تھا انہوں نے ان 1799 میں گئے تھے اور غالباً وہ جو ہے کہ اٹھارہ سو اٹھارہ میں واپس آئے تھے اٹھارہ سو اٹھارہ میں وہ واپس آئے تھے اب وہ شیخ محمد عبدالوہب کے پیپل رہے وہاں سے بہت انفلوہنسوں نے ملا وہ ان کے بلیف سے بہت متاثر ہوئے انہوں نے جو ہندو انفلوہنس اسلام تھا اس کو جو ہے کہ انہوں نے پیوریفائی کرنے کے لیے ایک اپنی ہی مومنٹ سٹارٹ کر دی جسے فرائی مومنٹ کہا جاتا ہے حاجی شریعت اللہ کا انتقال یا ڈیپت ان کی جو ہے کہ اٹھارہ سو چالیس میں ہوا تھا اور اس وارپ واس کریڈ آن بائی اس سن محسن الدین ان کے بیٹے نے ان کا کام آگے کمپلیٹ کیا محسن الدین نے جسے دو دمیاں بھی کہا جاتا ہے انکلائنٹ نیشن ٹورٹس وہہبی ازم اب ان کا جو انکلائنٹ نیشن تھا وہہبی ازم کا وہ اس وجہ سے تھا دورنگ اس سٹے ان عربیہ ہی کیم انٹو کلوز کانٹیکٹ بھی وہہبی ازم سٹارٹڈ بائی محمد بن عبدالوہب اب محمد بن عبدالوہب سے ان کا کانٹیکٹ کلوز کانٹیکٹ رہا اور عربیہ میں تو اس وجہ سے ان کے ہی ایک پلیف کو انہوں نے فالو کیا وہہبی ازم کو وہہبی ازم لیڈ اسٹریس آن پیوریفیکیشن آف اسلام اب وہہبی ازم نے جو زور بھرا تھا وہ اسلام کی جو ہے کہ اس پہ پیوریفیکیشن پہ زور بھرا تھا جو کنٹیمنیشن تھی جو برائیاں تھی اسلام میں یا نئی چیزیں ایڈ کی گئی تھی ان کو ختم کرنے کے لیے وہہبی ازم ہمیشہ زور بھرتی تھی ہی آلسو سٹیڈیڈ ریلیجیس ڈاکٹرائن انڈر شیخ تاہر سومل این اٹھارٹی آف ہنفی سکول اب یہ ہنفی سکول کے جو ہے کہ ایک آٹھارٹی تھے بہت بڑے ڈاکٹر ڈاکٹرائن رکھنے والے تھے شیخ تاہر سومل تو انہیں بھی انہوں نے بہت زیادہ پڑھا ہوا تھا ان کو بھی بہت زیادہ پڑھا ہوا تھا اور انہوں نے جو آرابک سکھی تھی آرابک اور پرشن وہ مولانا بشارت سے سکھی تھی نیچر آف دہ مومنٹ اب یہ مومنٹ کی جو نیچر تھی وہ کس طرح تھی اس چیف آبجیکٹیو واس تو ریموو ان اسلامی پریکٹیسیز فرم دی مسلم سسائٹی اب میں پہلے ہی تھوڑا سا عرض کر کے آؤں گے اس مومنٹ کا حاج شریعت اللہ کا جو مقصد تھا کہ وہ ان اسلامی پریکٹیسیز تھی جو سسائٹی میں مسلمز میں ان کو جو ہے کہ ختم کرنا تھا ٹھیک ہے تو ریوائیو اور ریسٹور مسلم رول ونس اگین با ایکسپیلنگ ڈی کرسچن فرم انڈیا اب ریوائیو کرنا تھا مسلمانوں کی رول کو اور ریسٹور کرنا تھا مسلم رول کو ایکسپیلنگ ڈی کرسچن فرم انڈیا اب کرسچن کو انڈیا سے نکال کے ہی وہ یہ چیز کر سکتے تھے اب یہ ریلیجیس اور پولیٹیکل دونوں مومنٹ تھی اس مومنٹ کے بارے میں ظلفکار علی بھٹو نے ناشنل اسیمولی پاکستان میں کھڑے کے کیا کہا تھا جو ہے حاج شریعت اللہ's فرائزی مومنٹ بگن از ریلیجیس ریوائیوال ایمڈ ایمڈ ایمیناشن اف ہندوز کسٹم بچ سون بکیم بڑیڈر سوشو اکانومک مومنٹ اب یہ کہہ رہے کہ جو بیٹیش کی ٹرائنی تھی یا ہندوز کی جو ٹرائنی تھی مسلمانوں کے اوپر جو ظلم اور بربیت تھی یہ اس کا ہی ایک ریکشن تھا کہ حاج شریعت اللہ کی جو مومنٹ تھی وہ شروع میں تو ریلیجیس ریوائیوال کے لیے تھی اس کا مقصد یہ تھا ایمیناشن یہاں ختم کرنا تھا ہندوز کسٹمز کو لیکن بعد میں وہ ایک بڑے ہی بڑے پیمانے پہ سوشو اکانومک مومنٹ میں تبدیل ہو گئی پریکٹسز کیا تھے اس مومنٹ کے کہ وہ کس طرح سے کرتا تھا یا کیا ان کے مطلب کیا کیا چیزیں نہیں کی جائیں اب آج شریعت اللہ نے جو ماتم کیا جاتا ہے جسے آج کل ماتم کہا جاتا ہے تازیہ یہاں کہا جاتا ہے اشورہ پہ وہ منع کر دیا وہ کہا کہ وہ اسلام میں جائز نہیں ہے سنگنگ انڈانسنگ جو اکثر شادیوں میں آج کل ہوتا ہی رہتا ہے اس زمانے میں بھی وہ ہو رہا تھا جو ہندوز کسٹم سے موصلی آ گیا تھا تو وہ بھی منع کر دیا کہ یہ بھی اسلام میں کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے مومنٹ وز ڈریکٹڈ اگینس ڈا آپریشن آف زمیدار اب جو ظلم تھا زمیداروں کا یہ بلکل اس کے خلاف تھا زمیداروں کے خلاف تھا زمیدار جو ظلم کر رہے تھے ان کے خلاف تھا ہی ڈیکلیئرڈ کنٹری دارالحرب ایز اید اور فرائی ڈے پریئرز کوڈ ناڈ بی آفرڈ دیر انہوں نے اس ملک کو جو ہے کہ دارالحرب کر دیا اب دارالحرب اس کنٹری کو کہتے ہیں جہاں پہ اید اور جمعہ کی نماز جائز نہ ہو جہاں پہ نہ پڑی جائے اور لوگوں کو وہاں سے حضرت کیلئے کہا جائے ایکسپلشن فرم رامگرڈ اب حاجی شریعت اللہ کو رامگرڈ سے بھی نکالا جیا تھا بہت سے مسلمانوں نے بھی اس دوکٹرین کو اسم نہیں کیا تھا they resisted with the help of زمیدارز اب انہوں نے زمیداروں کی مدد سے اس مومنٹ کو ریزسٹ کیا لینڈالڈز اور دھاکہ ایکسکلیوڈڈ with the help of police from the رامگرڈ اور نایاباری اب انہیں پلیس کی مدد سے زمیداروں نے بہار نکالا تھا رامنگر اور نایاباری سے arrest of حاجی شریعت اللہ in 1837 the accused him of attempting to set up a kingdom of his own like that to me 1837 میں ان پہ ایک الزام لگا کہ وہ اپنی ہی ایک ٹیٹو میر کی طرح ایک kingdom بنانا چاہتے ہیں شریعت اللہ was more than once in custody of police for allegedly اوکننگ ایگریڈین ڈیسٹرونس in فریدپور وہ ایک سے زائد بار جو ہے کہ police کی custody میں رہے فریدپور میں he died in 1840 اٹھانہ سو چالیس میں ان کا انتقال ہوا حسان دودو میان سکسیڈے ہیں ان کے بیٹے دودو میان محسن الدین نے ان کو سکسیڈ کیا اور ان کے مشن کو آگل انہوں نے ہی لیڈ کیا اسٹورائزی مومنٹ کو aims and objectives of the movement اب مومنٹ کے جو aims and objectives تھے تھوڑا سا ان کو دیکھ لیتے ہیں to make the bengal muslims follow the true canon of islam اب جو bengal کے muslims تھے ان کو true canon اسلام کے اصل روح کو follow کرنے کے لیے ہی یہ مومنٹ start کی گئی تھی اب ہو کیا رہا تھا کہ جو bengalی muslims تھے انہوں نے ایک نئے ritual ceremonies اور customs کو follow کرنا start کیا تھا and جو even کہ کچھ تو جو ہے کہ basic fundamentals تھے اسلام کے اس کو بھی follow نہیں کر رہے تھے انہوں نے جو بہت زیادہ زور لگایا کہ بھئی آپ وہ جو un-islamic practices ہیں انہیں ختم کر دیں he emphasized on five fundamentals of islam stayed on the complete acceptance and stricture and bidder اب ان کا جو زور تھا نا وہ یہ تھا کہ آپ جو ہے کہ five fundamental steps جو ہے اسلام کے ہیں ان پہ تو پورا جو ہے کہ کام کریں ان کو پورا سرٹ کریں ان کو پورا ہی complete کریں and then جو شرک اور بدد آپ لوگ کر رہے ہیں اس کو تو 100% ختم کر دیں اس پہ اس نے بہت زور دیا کہ بھئی اس شرک اور بدد کی وجہ سے بہت سے جو ہے کہ نقصانات ہو رہے ہیں ایسی کچھ روایتیں قائم ہوئی جو شادی شادی بیعہ اور غمی میں وہ prohibited تھی لیکن ان لوگوں نے وہ اپنے پاس رکھنی اور وہ ان کو جو ہے کہ use کر رہے تھے تازیہ دورنگ محرم اور آلسو ڈیکلیرڈ شک اب جو ماتم ہوتا ہے تازیہ ہوتا ہے محرم میں اس کو بھی اس نے شک ڈیکلیر کر دیا تھا بریٹش رول انجیریس ٹو ریلیجیس لائف اب جو بریٹش کا رول تھا وہ بھی مسلمانوں کی لائف کے لیے بہت بڑا قطرہ بن رہا تھا کیونکہ وہ جو مسلمانوں کو وہاں پہ اپنی لائف ہی گزارنے نہیں دے رہے تھے ان کو اپنے حساب سے ان کے ریلیجیس لائف سے بہت جگہوں پہ ان کو ہنڈرنس ہو رہی تھی ڈاکٹرین آب دا مومنٹ کا جو ڈاکٹرین تھا وہ پانڈ ڈاکٹرین تھے وہ کون سے تھے توبہ 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 جو ماضی میں گنا ہوا تھے کسی انسان سے تو اس کو کرنا لازمی تھا اپنے سول کو تیرو کو صاف کرنے کے لئے to observe strictly the obligatory duties of فرائز جو فرائز تھے فرائز تھے ان کو سختی سے پورا کرنے کا جو ہے اس مومنٹ کے اپراکٹر ہیں تھی اس کے بعد توحید unitarianism as initiated by the قرآن اب جو قرآن کی طرح unitarianism تھا اس پہ اس کا پورا زور تھا انڈیا بین دار الحرب جمعہ and اید congregations were not obligatory اب انڈیا کو دار الحرب کرا دیا جیدہ جمع اور اید کی نمازیں نہیں ہو رہی تھی and denouncing all popular rights and ceremonies which had no reference to the قرآن and prophetic tradition اب ان ساری traditions کو ختم کرنا ان کو denounce کرنا ان کو غلط قرار دینا جن کا قرآن اور حدیث اور سنہ کے حساب سے کوئی بھی reference نہیں تھا growth of the movement اب movement کی جو growth ہوئی وہ کہاں کہاں پہ ہوئی the phryzee movement spread with extraordinary rapidity in the districts of ڈھاکہ پریدپور بھاکرگنج میمان سنگھ ٹپرا چٹانگانگ نوخیلی and the province of آسام ان جگہوں پہ ان districts پہ جو ہے کہ یہ movement بہت زیادہ پہلی extraordinary rapidly بہت جلدی پہلی and the real movement in those places where muslim peasantry were depressed under the oppressive domination of hindu zami and European indigo planters اب اس میں جو real movement کے تیرہ اس movement میں جو لوگ آئے تھے وہ peasantry تھے جو muslim peasantry تھے کسان تھے formers تھے جو hindu domination zami داروں اور European indigo dominated لوگوں کے نیچے تھے وہاں سے جو آئے ان لوگوں نے زیادہ اس movement کو جوائن کیا فرائزی movement after شریعت اللہ اب فرائزی movement after شریعت اللہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے تھا after his death his son محسن الدین allies دودومیا was acclaimed the head of the فرائزی movement ان کے بعد ان کے بیٹے کو ان کی گدی پہ بٹھایا گیا محسن الدین احمد اور دودومیا کو he organized the movement it became stronger and popular it proved public movement اب اس نے جو ہے کہ کیا کیا اس کو organize کیا زیادہ مضبوط کیا popular کیا اور اسے public movement بنا دیا انڈر his leadership the movement assumed the agrarian character اب ان کی ہی leadership پہ یہ movement agrarian بن گئی agrarian character میں آگئی he organized the oppressed prison against the oppressive landlords انہوں نے جو prison تھی ان کو organize کیا اپنے oppressive landlords کے خلاف objectives of dhudumia اب dhudumia کی دو objectives تھی practicing the pharisee prison from oppression of the samidars and european indigo platters اب اس میں کیا دا کہ اس نے جو فرسٹ یہ جو تھا اس میں زیادہ تر جو prison ان کو زمیداروں کی کلاف organize کیا ان کی کلاف نے احمد دی اور بہادر دی بھائی آپ نے اس طرح سے اس سسٹم کو کرٹ کرنا کرنا ان کو اس طرح سے contain کرنا ہے بھائی سکیور سکیور سوشل جسٹس فور دی ماسز اب لوگوں کے لیے جو سوشل جسٹس تھا اس کے لیے اس نے کام کرنا تھا اس کے لیے اس نے ترادیشنل لوکل سسٹم بنایا تھا پنچائت کا اپنی فرائزی لیڈرشپ کے نیچے میں اور اس کو بعد میں سیاستی اور پولیٹیکل برانچ بھی کہا گیا اور یہ کسیم کہ خلافت سسٹم سٹارٹ کر دیا تھا یہاں پہ اس میں اپنی ہی کنڈیشن پہ اس میں اس نے ایک ڈیزنگنیشن رکھی تھی کچھ جس پہ پرستہ خلیفہ سپریڈرن خلیفہ گاؤں خلیفہ یہ تین خلیفہ رکھے دے پہلے گاؤں خلیفہ آتا تھا پھر سپریڈرن خلیفہ آتا تھا پھر اپرستہ خلیفہ آتا تھا یہ تین جو ایک اس میں رکھے رہے ہیں اب مومنٹ کی جو امپیکس تھے تو ہم کو دیکھ لیتے ہیں اب اس مومنٹ نے مسلمانوں کو ایک نئی روح پوک دی تھی نئی اس کو ہر چیز سے انفارم کرتے تھے اپنی جو ان کی حوالے سے اپوز ٹیکس اپوز بائی لینڈلورٹس اب جو لینڈلورٹس ٹیکس لگاتے تھے ان کی اس نے مخالفت کی دودومیہ نے دودومیہ آس جس فالوارس تو سیٹل ان لینڈ مینیج بائی گورنمنٹ اب جو گورنمنٹ کی مینیج کی زمینے دی ان پہ اس نے اپنے فالوارس کو کہا کہ آپ وہاں جا کے سیٹل ہو جائیں اور وہاں جا کے رہنا سٹارٹ کریں دودومیہ کا انقتقال ہوا کنکلوشن دودومیہ کا انقتقال اٹھارہ سو ساٹ میں ہوا دس مومنٹ وہ سٹک تو تریو فالوئنگ آف اسلام اب یہ تریو فالوئنگ کپلیٹ کرنے ہیں کسی بھی صورت میں کپلیٹ کرنے ہیں جو ان اسلام جو پرکٹیس تھے ساری جس میں میریجز میں کوئی چیزیں نہیں آگئیں کسی بھی حوالے سے جو نہیں آگئیں ان کو ختم کرنا تھا لیٹر پبلک مومنٹ پیزنٹ بعد میں تو یہ پبلک مومنٹ بن گئی پیزنٹ کے لیے یہ مومنٹ بن گئی اور پیزنٹ کے لیے دنیا نے بہت اچھا کام کیا اب اس مومنٹ نے بھی لوگوں کے ذہنوں پہ بہت بڑا اثر چھوڑا اور اس نے ایک نئے قسم کی روح لوگوں میں ایک اتصا بنا دیا تھانکیو وری مچ اگر آج کا لیکچر آپ کو اچھا لگا سی ایس ایس پی ایم ایس کا پاکستان افیرز اور انڈو پاکستان ہسٹری کا فرائزی مومنٹ کے حوالے سے تو چینل کو سبسکرائب کریے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا اگر کوئی اس میں چیز رہ گئی تو آپ کمٹ